بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال ابتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹرٹیجی کرنیلیسل گروپ دوستو آج ہمارے ساں موجود ہیں کرنل اسرد محمود اور ڈسکورس ویڈ کرنل اسرد کے اندر میں آپ سب کو پشام دیت کہتا ہوں حالات بہت تیوی سے جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں پھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ میڈل ایسٹ کا جو پولٹیکل آرڈر ہے اس کو کافی حد تک چینج کر دیا گیا ہے اور اب جو اس کی ایک صورتحال جو واضح ہو رہی ہے اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عرب جو ہیں وہ اسرائیل کے کافی قریب آ چکے ہیں جبکہ ایران کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایران کی جو ریجیم ہے ریلیجس ریجیم جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کے کمپرمائز کی جو کچھ توکوات تھیں وہ اسرائیل کی بھی ختم ہو چکی ہیں اور یونائٹ سٹیٹس آف امیرکا کی بھی ختم ہو چکی ہیں اچھا اب نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید بائیڈن کے آنے کے بعد معاملات جو ہیں ایک پوزیٹیو روک پہ آئیں گے اور شاید جی نیوکلیر ڈیل جو جس سے دو ازار اٹھارہ کے اندر ٹرمپ باہر آ گیا تھا وہ دوبارہ ریوائی ہو جائے لیکن اب کچھ ایسے حالات ابر رہے ہیں جس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی تھی کم و بیش اسی کے قریب قریب بائیڈن کی بھی پالیسی ہے اور اسی میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں کہ مثلاً ایران ایراک کے اندر امریکن بیس اور گرین زون کے اوپر میزائل راکٹ حملے ہوئے فورنی جنرل مکینزی جو وہاں پہ فورس کمانڈر ہیں انہوں نے اس کا الزام جو ہے وہ لگا دیا ایران کے اوپر اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے بائیڈن نے اجازت دی اور بائیڈن کی اجازت کے اوپر اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا اہم واقعہ ہوا جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے بیٹے نے اور کچھ اور ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کی اس پالیسی کے اوپر تنہید کی تھی اچھا اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا اہم واقعہ ہوا جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وہ ہے سٹریٹ آف ہرمز یا گلف آف امان کے اندر اسرائیلی ایک کارگو شپ جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا اچھا یہ کارگو شپ جو ہے اس پہ جو ابھی تک یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ میزائل حملہ تھا یا پھر یہ مرجٹ مائن تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا لیکن اس میں کارگو حملے میں تمام فیو محفوظ رہا جبکہ پانچ فٹ ڈائیمیٹر کا ہول جو ہے اس کے حل کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے وہ اس دھماکے کی وجہ سے ہو گیا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کارگو شپ جو ہے جو اس کا مالک ہے وہ اسرائیلی موساد کا جو چیف ہے یو سی کوہن اس کے بہت قریبی دوستوں میں مانا جاتا ہے اچھا اس حملے کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جہازوں نے دمشق کے اندر ایرانین بیس کو جو ہے نشانہ بنایا اور بیس کو پورا تباہ کر دیا اس کے دوسرے دن جو ہے اسرائیلی پرائیم نیسٹر نے یہ بیان دیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن خطے کے اندر جو ہے وہ ایران ہے اور ہم ایران کو کسی قسم کی کیپابیلیٹی حاصل نہیں کرنے دیں گے اور ہم ایران کو اس خطے کے ہر مقام کے اوپر کٹ کریں اب اس کا کیا مطلب تھا کیا یہ فالس فلیک تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا لیوان افیرز میں جو ففٹیز کے اندر ہوا اسرائیلیوں نے اپنے جوز کو ہائر کیا اور ایجپٹ کے اندر دھماکے کروائے اور بعد میں جو ہے پتا چلا کہ یہ سارا جو ہے اسرائیلی سپانسر تھا جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیدہ دیپا لیوان کو پھر جو ہے ریزائن بھی دینا پڑا اسی طرح سکسی سیون کی وار میں یو ایس اس لیبرٹی کا بھی ایک بڑا مشہور واقع ہو جس میں اسرائیلی جہازوں نے لیبنیز وارٹر کے اندر امریکن شپ یو ایس اس لیبرٹی کے اوپر حملہ کیا اور جس میں درجنوں ہلاکتے بھی ہوئیں اور اسرائیل اس بات کو نہیں مانا خیر اور کافی عرصے کے بعد اسرائیل نے اقرار کیا کہ یہ ہم نے ہی کیا تھا اور اس کی پیچھے ریشنیل یہ تھا کہ اس چیز کا الزام جو ہے اس حملے کا ایجپٹ پہ لگایا جائے اور اس میں ایک آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ امریکہ کے اوپر اسرائیل کی کتنی بڑی جو ہے لیبرج ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تھا تو جو قریب ترین میڈیٹرینین کے اندر بحری بیرہ تھا انہوں نے اپنے جہاز فیمل کیے تھے لیبرٹی کی مدد کے لیے اور اس کے بعد جو اس زمانے میں امریکن مکنمارا تھے سیکٹری آف دیفنس تھے غالباً ان کے حکم کے اوپر فوراں ہی ان جہازوں کو واپس بلا دیا گیا تھا اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی تو سر پہلے تمہیر کے بعد آپ سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوا بائیڈن تو ایران سے نیوکلیر ڈین جو کو ریوائیف کرنے جا رہا تھا اور اب یوں فیل ہو رہا ہے کہ اس کی پالیسی کانٹنیویشن اور پالیسی ہے جو صدر ٹرمپ کی چیئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلال تینکیو بری مچ بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت سیچویشن آپ کو اوورال میڈلیسٹ کے اندر نظر آتی ہے ایک طرف دیکھو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک نیا اس طرح کا کوئی فرنٹ کھلنے جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ جو ارک سٹیٹس ہیں لیکن وہ ازرائیل کے ساتھ یعنی ازرائیل کو لے لیں سردرب کو لے لیں یو ای کو لے لیں اور پھر بہرین کو لے لیں امان کو بھی بیسیکلی ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں بھر امان نے کہا جی کہ نہیں جب تک وہ فرستینیوں کی جو سٹیٹ ہے اس کو انشور نہیں کرتے سٹری ہمارے تعلقات اس طرح سے نہیں چل سکتے بھر ہوت سیمپلی سے ہے کہ جو سیچویشن اس وقت وہاں پر بنی ہو جو آپ کا اطلاع سے سوال ہے ڈانالڈ ڈرمپ کو اگر دیکھیں تو ڈانالڈ ڈرمپ نے تو پورے چار سال کچھنے ہو جو ہے وہ تو ٹویٹس کی اگر گزار ہے اس کو دھمکی دے دو اس کو یہ کر لو اس کو وہ کر لو اور پھر یونیٹ لیٹرلی جس طرح سے وہ دوہزار پندرہ کے معاہدے میں سے نکالا ایران سے تو اس نے تو آپ بلکل ٹھیک ہے کہ ایران کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہے کیا سے آئیں اس میں کوئی شک نہیں معاشی پابندیاں جس طرح کی آپ نے دیکھیں تیل کی اوورال جو اس کی سیل تھی باقی ہر چیز ایفیکٹ ہوئی ہے ایران کے اگر دیکھتے ہیں تو اور پھر ایک سٹیج اسی آئی کی ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی سب کچھ نہیں کرتے اور ہم نے کسی مشکل کے اندرے رہنا ہے تو سٹیج پر ہم جو آئی اے ای ہے اس کا ہم اوورال کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرنا جا رہے اور ہم سٹیج جو کہ ایرانیم کی انڈریجمنٹ کے دوپرے کے آس سے جاتے ہیں اب انہی ساری باتوں کو لے کے اب یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل رہی ہیں آپ نے فاس فلیگ کی تین چار ایکزامپلز کو کوٹ کیا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کا چاہتے ہیں کہ آپ پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں ہیں فاس فلیگ آپریشنز کی بات کرتے ہیں اور میں اسی اسی کے ساتھ لنک کر کے آپ کو کہوں گا کہ ابھی اس یہ جو مذاکرات کی فضاء اگر جو ہے بارڈن نے جس طرح سے ایون بپور ٹیکنگ آور دی پریزیڈنسی تو جس طرح کے ایک پوزیٹیو اوصلہ حفظہ پیانات جو تھے اس اس معاہدے میں جو یوکیلر معاہدہ تھا ایران کے ساتھ اس کے اندر آنے کے لیے صرف اس سے ہٹ کے تین یورپنی ممالک بھی ہیں جس میں یوکی ہے فرانس ہے اور پھر جرمنی ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سیچویشن کچھ بہتری کے طرف ایک لیاس سے جا رہی ہے اچھا پھر اب اس کے اندر ہی ہوا پھر ایک تو ازرائیل آپ بلکل آپ ازرائیل کے چیپرہ مصر کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں ان کے چیف آف آرمی سٹاپ کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم بلکل تیار ہیں ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے اور ایران جو ہے وہ ہمارا سب سے بہترین دشمن ہے اچھا اب جب وہ نیشنل انٹریسٹ جب کنورج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں ملتے ہیں تو وہی اسی فریقے سے سعودی عرب لیتا ہے یو ای بھی اسی فریقے سے لیتا ہے اب یہ اور بہرین کی بھی اگر آپ تھوڑے بہت ایک ایزام پہ لیلیں تو بلکل ایسی سیچویشن نظر آتی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ جب انٹریسٹ کامون ہوتے ہیں آپ نیشنل سیکیورٹی کے انٹریسٹ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں ملکی مفادات بھی جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہر چیز بڑی آسان ایک لیاس سے ہو جاتی ہے ملکی 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 نظر ہے کہ میں آپ سے کہوں گا اور آپ سے کہ آپ اس کو دیکھنے گا کہ ایران کیا اچھیف کر لے گا اگر اکٹھے اوڈر کا کوئی تعلق کسی طریقے سے اگر مساد کے چیف کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے اب میں اس کو اس آنگل سے دیکھوں گا یہ برای خیال ہے یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک پریشر ٹیکٹکس کی بات ہوگی ہے اور ماسز کی اٹنشن میڈیا کی اٹنشن پروپیگنڈا وار پیر کا اس کو میں قصہ لوں گا کہ ایران کو آپ نے انڈر پریشر لے کے جانا ہے چاہے دیکھیں تو تین چیزیں کٹھی ہوئی نا ایک کو آپ نے کہا کہ جی بغداد پہ اٹیک ہوئے اس کے بعد آپ نے سیریہ کے اندر اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا دوسری طرف آپ نے یہ اپنائے ہرمز کے اندر آپ نے وہ جو کارگو شپ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا اچھا پھر اسی طریقے سے امریکہ کو آپ نے اٹیک کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے اندر کانگریس کی تو کسی طرح کی کوئی منظوری اکلیاز سے نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی پریشر ٹیکٹکس بھی چل رہی ہے کسی کا بازو بھی مرورنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ تو کہوں گا نا کہ ایران is the most important اسرائیل is the most important ہ ایلائی نہیں میں کہوں گا ان کی سٹیٹ ہے بسیکلی یوئیسے کی اور یوئیسے اس سے ڈریکشن آپ کو ایک کیاسے لیتا ہے وہ نظر آتا ہے اور جیسے جس طرح کی ڈکٹیشن جو ہے وہ طربی سے دی جاتی ہے وہ وہی اسی ڈریکشن پر آپ امریکہ کو ایک کیاسے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر جس کو کہتے ہیں تھوڑی بہ تو سیرور لائننگ تو موجود ہے کہ جی ایران کے جو فارن منسٹری تھی ان کے سپوکس پرسن نے سنڈے کو یہ بیان دیا کیونکہ امریکہ نے ان کو اور ساتھ ہی جو ای تری یورپ کے تری جو کنٹریز ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس پر ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس معاہدے کے اندر آ جائیں اور اس معاہدے کے ساتھ پھر وہ جو یورنیم کی انریچمنٹ ہے اس کو آپ ختم کیجئے اور ساتھ ہی معاہدے کے جتنے شکے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے اوپر عمل کریں اس کے بعد پھر امریکہ ایز گونچو جو آئیں انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہوگا سب سے پہلی چیز ہمارے لئے ضروری ہے ایران نے کہا کہ جی جو آپ نے یونی لیٹرلی ہمارے اوپر رسٹکشنز لگائی ہیں انپوز کی ہیں سینکشنز انپوز کی ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ انپوٹ آئیے آپ اس معاہدے کے اندر دوبارہ واپس آئیں تو ہمیں تو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے اب اس جنرلی سے کہ ہاں یہ اب وہ ایک ٹیسٹ تو چل رہا ہے نبز کے آپ ٹیسٹ کے بات کرتے ہیں اور نبز کی گیم کھیلنے کے اندر مراکہ آنا ہے ایران سے بہتر نبز کی گیم کوئی نہیں کھیل سکتا میں آپ بھی یہ بتاؤں جس طرح سے جی جی سر ایک میں سوال کروں گا کہ ٹرمپ کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ریپبلیکنز کو کر رہا تھا اور ریپبلیکنز کے اندر ایونچیکللیزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ایک مذہبی طور پہ بھی وہ سوچتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آئیں گے الجزیرہ کی ایک ڈاکومنٹری چلی تھی جس کے اندر انہوں نے ایک سپوس کیا تھا کہ خود یو ایس آرمی کے اندر جو ہے جو ریلیجیس ڈاکٹرائن پر آئی جاتی ہے وہ بھی وینڈیکللیزم کی ہے تو دو یو تنک کہ اس ماملے کے اندر جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر لوگ پوش نہیں تھے کافی جو ہیں ڈیموکریٹس میں بھی اور ریپبلیکنز میں بھی کہ بائیڈن بات چیز شروع کرے اسی طریقے سے ایک نیکٹرل جو ہے وہ ایلیمنٹ آم فورسز میں بھی تھا پینٹاگون کے اندر بھی کہ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کے قریب کلچرلی اور جو ریلیجیس سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات بننے اس میں بائیڈن جو ہے وہ بلکل مجبور ہے مجبور کر دیا گیا ہے یا پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی اور طرف گیم کو لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو ایسے کہوں گا کہ اگر آپ چٹری کے بہت بڑا ایکسپیرینس ہے چٹریچ ایکسپیرینس جو جو بارڈن کا ہے اوبرال پولٹکس کی بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس میں رہنے کی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کانگریس کے اندر رہنے کی پھر اوکی جی ان کے اپر ہاؤس جو ہے اس کے اندر بھی رہنے کی پچاس سال کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے پھر اس کے باوجود بھی نا آپ ایج دس پلے ای لوٹ اگر کوئی ایک شخص ہے جو ساٹھ سال میں جو اس کی سوچ جو اس کے پیالات تھے وہ آپ اس جو بارڈن کی عمر کے اندر سیمٹی ایٹی ایرز کے اندر ایک لیا سے نہیں آسکتے ایک تو یہ آپ ضرور اس فیکٹر کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک ہی مہینے کے اندر جس طرح کی باتیں اوہرار آپ نے دیکھیں سٹیٹمنٹس کو ہلکا پرکا آپ نے ٹویسٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو نارملی چیک کوئی بھی ہیڈ آف جس ٹیٹ جیسے ہوتا ہے اور پھر جو آپ کی ایک اور دیٹ ٹو امریکہ کے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تو آپ کو بہت فرمنیس اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے یہ آنی چاہیے تو وہ میں فیل کرتا ہوں کہ جیسے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے اس کی اگزامپل آپ نے لے لے کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ الیکشن کے دوران پریزیڈنسی میں جانے سے پہلے کی تھی سعودرب کے بارے میں اور پھر ایون محمد بن سلمان کے بارے میں اور اس کے بعد بھی کچھ سٹیٹمنٹ آئے اور آپ دیکھیں آپ نے خود اس کے اندر ہلکا سا آپ ویکنے سے ایک لیاسے دیکھی اس کے اندر ہلکا سا آپ نے ٹلٹ آتے ہوئے دیکھا تو آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر جس طرح کا انٹرنیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بات کرتے ہیں آپ سیکٹری آف سٹیٹ کی بات کرتے ہیں پیٹاگون کی آپ بات کرتے ہیں دیار دیوان سٹری دیار فیٹ بیسیکلی بائی دی تینک ٹینک یا ڈیپ سٹیٹ کی آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ یوں ٹرسٹ می یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تینک ٹینک کے بغیر جو ان کے اوورال ڈیزائنز یا پلانس چلنے ہیں یا پھر ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے بغیر کو اس کے لئے چلنا تو سرٹے مشکل ہوگا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں جس طرح لوگوں کی اوورال توقعات تھیں جو ایڈنٹ سے ہی می نوٹ بی ابل ٹو فولفل دیٹ اور ہو سکتا ہے کہ ان توقعات پہ وہ اس طرح سے پورا نہ اتر سکے پٹ ایک کیسہ ہے نا سنڈے کو جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایران نے دی اور اس کی جو کاؤنٹر ایک لحاظ سے سٹیٹمنٹ یہ اس کے جواب میں جو سٹیٹمنٹ آئی تو امریکہ نے پھر بھی بزار جی کہ آر آپ شہزار اوپن اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اور ان کو ٹائم دیں گے اور ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور جو جی سی پیو ہے جس کا آتا ہے ان کا کہ جوائنٹ کمپریہنسی پلان آف ایکشن اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو آنا چاہیے اور ہم اس کے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہیں اس وقت جیسا بھی آپ کہہ دیں بلکل ایک تو جیسے چار ممالک اتحاد کی بات کرتے ہیں محمد جیسے آلہ کہ اسرائیل کے اور صدرب کے آپس مسترح کے تعلقات تو نہیں ہیں بٹ جس کو کہتے ہیں اوکے آپ بیکڈور ڈیپلومیسی کی آپ بات کرتے ہیں نی عام کے اندر جس طریقے سے محمد بن سلمان کی اس میں ایک چھوٹی بات کروں گا کہ سعودی عرب کے تو موقع بے کوئی سمپل ہے انہوں نے کہا ہے جب تک پلسطینیوں کو ان کا نہیں مل جاتا ہے حق نہیں مل جاتا اس وقت تک ہماری کوئی اس طرح کی نہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو خاص طور پر سعودی عرب ہے اس نے کافی اپنے آپ کو چینج بھی کیا ہے اور جس طرح سے دوبارہ پاکستان کے ساتھ تعلقات تو لگتا ہے کہ وہ اپنی جو ایک رول ہے اس کی طرف آ رہا ہے سر میرا سوال کہ جو دشمنی ہے ایران کے اندر اور سعودی عرب کے اندر وہ تو مسلمہ ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجن کو ڈومینٹ کرنے کی بیسیکلی لڑائی ہے اور خوڑا سا آپ اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ شاید دو تہذیبوں کے ٹکراؤں کہ آپ ایک لیا سے بات کر سکتے ہیں جو انتہائی پکتی دشمنی آپ سعودی عرب ایران کی دیکھتے ہیں یو اے کی دیکھتے ہیں بیرین کی دیکھتے ہیں اچھا اب وہ کومن چیز کیا آگے کہ اسرائیل جو ہے اس سے زیادہ بڑا دشمن سمجھتا ہے ایران کو تو یہاں پر وہ پھر انٹرسٹ جو ہیں وہ کھوڑے سے کومن یا کنورج ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیویلپ ہوتی ہے بٹ سرٹنگ آپ نے بات کرتے ہیں کہ یہ کہ ہاں آج سے چند مہینے پہلے جس طرح کی سٹیٹس ہو در جب تک کہ وہاں پر فرسطین کے اندر جو فرسطینی مسلمان ہیں جب تک ان کی انڈیپیننٹ سٹیٹ کی بات نہیں ہو جاتی جب تک پرو سٹیٹس کی بات نہیں ہو جاتی تو تب تک ہم کسی طرح کے تعلقات کے لئے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے آپ اس کو پیرامون فیکٹر بھی اکلیاسے لے لیں کہ سودرب کے ذرائن کے تعلقات کی بات کرتے ہیں بڑھ جنلی جب آپ اپنے سروائیول کی بات کریں دیکھیں ابھی پیچھے دنوں دو تین دن پہلے کی بات ہے جس طرح کی راکٹس فائر کیے گئے سودرب کے اوپر تو اب وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اکلیاس ایران ہے ہوتی باتوں کی اکلیاس سے بات آتی ہے دو انہوں نے کنفیس نہیں کیا کبھی یہ کہاں سے ساری چیزیں آئی ہیں دیکھیں اس میں ایک میں بات کرتا چلوں کہ جب یہ المونیٹر نے خبر دی تھی کہ یہ جو موساد کے چیف دوست کی یہ کمپنی ہے اس کا جہاز ہے تو ایرانیا نے ایک پاسداران کے قریبی اخبار ہے اس میں خبر آئی تھی کہ یہ جہاز جو ہے یہ بسکلی آپ کے ثبوت آج مشین پہ آیا ہوا تھا آپ دیکھیں امان کا آپ کے ساتھ ہی آپ کا آجاتا ہے یمن آجاتا ہے یعنی کہ میں یہ خیال کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی مشن کے لیے یہ جہاز یہاں پہ موجود ہو تاکہ ایک گڑور پیدا کی جائے سر اب آخری سوال کی اور فاس فلیگ آپریشن کو بھی بالکل آپ ارور لوٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہی کہاتی ہے اگر آپ کو چلیں تھوڑا سا اور پیچھے کہ جب عراق پہ حملہ کیا گیا تھا تو پوری دنیا کو پروپیگیشن کے ذریعے پروپیگنڈا وارفیر کے ذریعے یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین آدمی جا وہ صدام حسین ہے اور عراق کے پاس اس اس طرح کے ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن موجود ہیں کہ وہ پتہ نہیں پوری دنیا کو اوپر نیچے کر دے گا اور الٹی میٹی اس کے اندر سے اکلیاس سے کچھ نہیں نکلا سو وٹ بھی سے کہ یہ اس ساری چیزوں کے اندر آئی تینک سٹل بھی ہے سٹ بیسیکلی بیسیکلی کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ ایرانین اس وقت فورن منسٹر غالب بنا اگر ایم نوٹ رانگ وہ چائنہ کے گئے تھے کچھ دنوں پہلے اور وہاں پہ چائنیز کی طرف سے بھی یہ میسج آیا کہ امریکہ کو چاہیے ہے کہ وہ سینکشنز اٹھائے اور ریوائیو کرے اور چار سو بلین جو کی جو ڈیل تھی پچھے سال کے لیے آگے وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت جلدی فائنلائز ہونے والی ہے جس طرح چائنہ ملین آف بیرل جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے ایران سے اور برے وقتوں میں انڈیا کی طرح وہ بھاگا نہیں اس نے برے وقتوں میں بھی وہ خریدا تو آپ اس تمام اوبر تیوی سیچوئیشن کے اندر چائنہ کا کیا کردار دیکھیں کیونکہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اور پھر رشیہ جو کافی عرصے سے جو ہے ایران کے ساتھ چل رہا ہے تو اس تمام سیچوئیشن میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا اب آپ نے کینوس کو اب جب تھوڑا سا کھلایا تو ون کین سی کہ اب سیچوئیشن جیسے اگر صرف آپ فوکس کریں میڈلیس کی اوپر اسرائیل کی اوپر اسرائیلی پرامنسٹر کی پولیسی کی اوپر آپ پریشرائز کرنا امریکہ کو تو ایسا لگتے جی کہ تاری سارا سے اس طرح شکو ہو جائے گا اوبرال جب لاجر پرسپیکٹیب کے اندر گلوبل پرسپیکٹیب کے اندر جا کے دیکھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ وہاں پر اسرائیلی انٹرسٹ کے بات آتی ہے وہاں پر رشیہ کا ایک لحاظ سے بہت بڑا انٹرسٹ آتا ہے چائنا کا بھی بلکل اسی طریقے سے انٹرسٹ آتا ہے اچھا ان بیٹوین تھوڑا سا پرابلم ہے تو اسی ترکی اور ایران کے بیچ پہ لیٹسے کہ وہ چیزیں کیسے ایک لحاظ سے ان کی ریزول ہوتی ہیں پٹا بڑ سمپلی سے جب یہ سارے افیکٹرس بیچ پہ آتے ہیں تو دین یو فیل کہ نہیں یہاں پر جوئی بارڈن کو اس کو بڑا کیرفولی اپنے سارے کارڈز کو کھیلنا پڑے گا اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈانرڈ ٹرمپ کا اس جہری معاہدے سے دوہزار پندرہ میں نکل جانے کا تو فرانکلی سپیکنگ کوئی جواز یا کوئی ریزن تو ایک لحاظ سے نہیں بنتا تھا نا جو دوہزار پندرہ کا معاہدہ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں وہاں اپنے آپ کو وہاں سے اس معاہدے سے اپنے آپ کو نکال رہا تھا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب صرف امریکہ اس میں سے نکل گیا تھا جو باقی پانچ ممالک تھے وہ تو وہاں پر موجود رہے تھے وہ تو اس معاہدے میں سے نہیں نکلیتے اب ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو پی جرمنی اور جو فرانس ہیں وہ دوسرے معاہدے کے ساتھ موجود ہیں سو وٹ بی سے اب یہاں پر یہ ساری باتیں بھی آجاتی ہیں کہ جی اگر اچھا آپ اس کو تھوڑا سا آگے پرسپیکٹر میں دیکھیں کہ جی واقعی سیچویشن بڑی خراب ہوتی ہے کسی ریجن کے اندر ساری کی ساتھ تو اگر یہ اس طرح کے کوئی آگ لگتی ہے ایران پر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو دو یو تنک کہ ایران یہ اس کے پر واقعی خطے میں کسی سیچویشن خراب نہیں ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لارجر پرسپیکٹر میں جا کے یہ پکچر ساری دیکھتے ہیں تو دین آپ اٹھ سے کہ شاید ایک بیٹر سینس پریویل کرے گا اور جس کے اندر آپ جو بارڈن کو میرا خیال ہے کہ کچھ بہتر طریقے سے اسرائیل کے ساتھ تو چلی رہے ہیں اسرائیل کو بھی ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا بٹ اٹھ سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی جوہری انریچمنٹ ہے ایرانیم کی اس سے دور رکھنے کے لیے اور شاید براہ خیال ہے اس میں پھر وہ آگے ان کو بڑھیں گے یہ بڑھتے با آپ کو نظر آئیں گے سر بہت بہت چکے آپ کے وقت کا دوستو پال فلیک آپریشن کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے پرائم نیسٹر انڈیا کے حوالے سے بہت کر چکے ہیں پھر پلواما جو ہے جس کی وجہ سے چھبیس پروری کا واقعہ اور پھر ستائیس کو پاکستان نے ہٹ بیک کیا وہ ایک فالس فلیک آپریشن کی وجہ سے یہ آیا تھا جو کہ اب ارناب گوھر سوائمی کی جو چیٹ کے بعد واضح ہو چکے اسی طریقے سے اسرائیلی ہسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو بہت سے فالس فلیک آپریشن ہیں جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد اپنے پولیٹیکل اور جیو سٹریٹیجک فائدے اٹھائیں لیکن بات یہ ہے کہ گیم کے اندر جہاں پہ ایک پولیٹیکل آرڈر کے اندر چینج آ چکی ہے اور فائنل اس میں چینج لانے کے لیے ایران کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کوشش بہت سخت کر رہا ہے اور فالس فلیک آپریشن بھی ابھی اور بھی ہوں گے لیکن چائنہ اور رشیہ کی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک آگے رسک لیتا ہے اسرائیل اور اسرائیل اگر کوئی رسک لے بھی لیتا ہے تو یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ایز آ سپر پاور کس حد تک مچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بڑے konflikt کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یہ اگلے کچھ دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا اگلے انیلیسز کے لیے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد بلال استخار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ